آج کا ہمارا ٹوپک ہے کہ البائنو فشری کیسے پروڈیوس کی جائے بیسکلی دو طرح کی البائنوز جو ہے نا وہ افیلیبل ہیں لیکن جو زیادہ ان میں تعداد جو ہے وہ البائنو پرسناٹا کیا ہے اس میں آپ یہ پوچھیں گے البائنو پرسناٹا اور فشری میں کیا فرق ہے لٹینو میں بھی دو طرح کے برد آتے ہیں لٹینو پرسناٹا بھی آتے ہیں اور لٹینو فشری بھی آتے ہیں آپ نے جو ہے لازمی جو ہے وہ لٹینو فشری میں لینے ہیں اگر رننگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کچھ پیرز جو ہیں وہ دوسرے لگائیں لیکن اپنی ورکنگ کے یہ دو پیرز لہیدہ رکھیں اسلام علیکم دوستو میرا نام سلمان جاویز اور آپ دیکھ رہے ہیں ایزی ایبری اوفیشل کی یوٹیوب چینل آج کا ہمارا ٹوپک ہے کہ البائنو فشری کیسے پروڈیوس کی جائے بسکلی دو طرح کی البائنو لیکن جو زیادہ ان میں تعداد جو ہے وہ البائنو پرسناٹا کیا ہے اس میں آپ یہ پوچھیں گے البائنو پرسناٹا اور فشری میں کیا فرق ہے یہ بسکلی دیکھنے میں تو کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا لیکن آپ البائنو پرسناٹا کو کسی بھی فشری برڈ کے ساتھ بریڈ کرواتے ہیں تو وہ جو بھی چکس آتے ہیں اس میں جتنے بھی فشری میں چکس آتے ہیں وہ سب کے سب جو ہے وہ پرسناٹا ماسکنگ میں آتے ہیں یعنی کہ ان کے ہیڈز جو ہوتے ہیں وہ ڈرٹی آتے ہیں تو وہاں سے ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ ہمارے باس جو البائنو ہے وہ پرسناٹا میں اویلیبل ہے تو اس چیز کو اوائیڈ کرنے کے لیے جو ہے نا ہماری بنیاد ہے اس فیلڈ کو سٹارٹ کرنے کی وہ یہ ہے کہ ہماری ورکنگ یہ ہونی چاہیے کہ ہم جو ہے کلیر ہیڈ جو ہے وہ برڈز پروڈیوز کریں تاکہ آنے والا وقت جو ہے ہمارے لی جو ہے وہ ویلیبل نہ ہو سکے اور دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ کچھ ٹائم کے بعد آپ کی ایوری کی ایک ویلیو اور ایک ورث ہو اس کے لیے آپ کو فیشری برڈز جو ہے وہ پروڈیوز کروانا بہت زیادہ ضروری ہے اس کی ورکنگ کے لیے آپ کو جو ہے دو پیرز لازمی اپنے شیڈ میں جو ہے وہ لگانے چاہیے سٹارٹنگ میں کیونکہ یہ کام ایسا نہیں ہے کہ مطلب آپ کہیں کہ چند مہینوں کے کام ہے نہیں یہ بیسیکلی لونگ ٹرم جو ہے نا ورک ہے ٹھیک ہے تو آپ کو جو ہے اس کے لیے جو ہے کم از کم دو پیرز لٹینو فیشری ریڈ آئیز میں اور بلو فیشری ان کے دو پیرز لگانے چاہیے اس میں میل فی میل کوئی بھی ہو سکتے ہیں ان دونوں میں سے مطلب لوٹینو ریڈ آئی کا میل ہے تو بلو فیشری کی فی میل ہو جائے اور بلو فیشری کا میل ہے تو لٹینو ریڈ آئی فیشری کی فی میل ہو جائے آپ نے ایک ضرور دھیان رکھنا ہے کہ لوٹینو میں بھی دو طرح کے بڑھ جاتے ہیں لوٹینو پرسناٹا بھی آتے ہیں اور لوٹینو فشری بھی آتے ہیں آپ نے لازمی لوٹینو فشری میں لینے ہیں لوٹینو ریڈ ڈائی فشری میں ان کو آپ جب واپس میں بریڈ کروائیں گے تو جو آگے سے چک ساپ کے پاس آئیں گے وہ صرف گرین فشل سپلٹ بلو سپلٹ اینو آئیں گے بشوالی تو وہ گریڈ ڈکھنے میں گرین فشل ہوں گے لیکن وہ سپلٹ بلو بھی ہوں گے بلو کے سپلٹ میں ہوں گے اور انو جینز بھی کاری رہے ہوں گے اور انو کے سپلٹ بھی ہوں گے تو آپ نے یہ ورکنگ لازمی کرنی ہے اگر رننگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کچھ پیرز دوسرے لگائیں لیکن اپنی ورکنگ کے یہ دو پیرز لائدہ رکھیں آپ کو اس ورکنگ میں کم از کم میرا خیال ہے دو سال تو لگ جاتے ہیں کیونکہ فرس ٹائم آپ کے پاس گرین فشل آئیں گے آپ نے دو پیرز رکھے ہیں اور ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ سبلنگ کو کبھی بھی آپس میں بریڈ نہیں کروانا دونوں پیرز کے بچے آئیں گے ان کو آپس میں پروس کروانا ہے بریڈ کروانا ہے تب ہی آپ کو بینفٹ ملے گا تو فرس ٹائم جو آپ کے پاس آئیں گے وہ گرین فشلز سپلٹ بلو سپلٹ اینو آئیں گے وہ ہی جب آپ ان کو ایک سال سموالیں گے نیکس سیزن جب آپ ان کو بریڈ کروائیں گے تو ان میں سے آپ کے پاس جو چکس آئیں گے اس میں سے آپ کے پاس البائنو فشلی بھی آئیلیبل ہوگی اور وہ جو فشلی آئے گی وہ آپ کی پیور فشلی میں ہوگی وہ پرسناٹا میں نہیں ہوگی کیونکہ آپ نے جب بھی لوٹینو ریڈ آئی فشلی پرچیز کرنی ہے تو کسی ایسی جگہ سے پرچیز کرنی ہے جو آپ کو اس کی پیوروٹی کی جو ہے وہ گرنٹی دے سکے جتنی اچھی ماسکنگ میں اور جتنی اچھی قوالیٹی میں آپ روٹینو فشلی اور بلو فشلی کے برڈز پرچیز کریں گے اسی لحاظ سے آپ کے پاس آگے چکس آئیں گے اور وہ چکس جو ہے آپ کو بہت زیادہ اچھی قوالیٹی کے آگے سے پروڈکشن جو ہے وہ پروڈیوز کر دیں گے تو اس کے لئے آپ کو لازمی جو ہے یہ فشلی میں ہی لینے ہیں ٹھیک ہے پرسناٹا میں آپ نے برڈ نہیں لینا اس چیز کو ہمیشہ خیال لکھنا ہے کہ آپ کے پاس برڈز وہ ہمیشہ بہترین قوالیٹی میں آئیبل ہوں فشلی برڈز کی جو ہے وہ پاکستان میں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے تو جو آپ کے پاس البائنو ریڈ ڈائز بھی آئیں گے اور جو البائنو بلیک آئیز بھی آئیں گے گرین فشلیٹ بلو سپلٹ اینوں میں سے جو آپ کے پاس فشلیز آئیں گے البائنو فشلیز وہ آپ کے پاس البائنو ریڈ آئیز فشری بھی آئے گی البائنو بلیک آئی فشری بھی آئے گی اس میں لٹینو فشری بھی آئے گی لڈ آئی میں اور بلیک آئی میں فرتر ورکنگ جو ہے اس کو البائنو ریڈ آئی فشری اس کو آپ پاربلو سپلٹ اینو فشری کے ساتھ اگر آپ لگاتے ہیں تو آگے سے جو ہے نا آپ کے پاس پروڈکشن بہت زیادہ اچھی آ سکتی ہے جس میں سے آپ کے پاس دیکینو فشری اور کریمینو فیشری میں بھی آئیں گے ضرور آئیں گے جب آپ کے پاس البائنو فیشری میں ہے اور پاربلو سپلٹ اینو فیشری میں ہے تو آپ کے پاس جو بھی ٹیکینو اور کریمینوز آئیں گے وہ ماسکنگ میں آئیں گے وہ آپ آگے جس کے ساتھ بھی پردر ان کو پیرنگ کریں گے تو وہ آگے وہ ہمیشہ آپ کو فیشری برز ہی پروائیڈ کریں گے اس میں پرسناٹا نہیں آسکتا تو میری ریکمینڈیشن یہی ہے کہ آپ سٹارٹنگ میں یہ دو پیرز لازمی لگائیں تاکہ آپ فیشری برز کو جو ہے پروڈیوز کر سکیں اور آپ کے لیے جو ہے آپ کی ایوری کے لیے جو ہے یہ پیرنگ بہت بینیفیشل ہوگی تھوڑا سا سبر کا کام ضرور ہے لیکن یہ ہے کہ آپ جتنا سبر کریں گے اتنا اس سے زیادہ جو ہے آپ کو اس کا صلاح ملے گا جو مجھے انفرمیشن ملی ہے وہ یہاں پہ بہت کم لوگوں کے پاس جو ہے وہ فیشری میں تقریباً نائنٹی پرسنٹ جو ہے وہ سب کے پاس البائنو پرسناٹا آویلیبل ہیں اور تقریباً پائیب تو ٹین پرسنٹ البائنو فیشری آویلیبل ہیں اور میری انفرمیشن کے مطابق مجھے کسی نے بتایا کہ ایک بندہ جو ہے وہ البائنو فیشری کا ایک پیس ففٹی تھاؤزنڈ جو ہے وہ سیل کر رہا ہے پر پیس ففٹی تھاؤزنڈ میں سیل کر رہا ہے تو آپ کو دی اندازہ لگا لیں کہ ایک البائنو ریڈ اے پرسناٹا جو ہے وہ ففٹین تھاؤزنڈ میں سیل ہو رہا اور ایک البائنو فیشری وہ ففٹی تھاؤزنڈ میں سیل ہو رہی ہے اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ اس بندے کے دو سے تین سال جو ہے اس ورکنگ پر لگے ہیں جب اس کے اس ورکنگ پر دو سے تین سال لگے ہیں تو وہ اس کی ورث ہے اس نے ایک اپنی ورث بنائی ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے اس کو اس چیز کا منفٹ ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے بھی سٹارٹنگ کرنی ہے تو اپنے کا ٹائم کو جب آپ جو ہے نا ویلیو دیں گے مطلب آپ برڈز کو جو ہے اچھی بریڈ کی طرف جائیں گے اچھے برڈز جو ہے وہ بریڈ کروائیں گے تو فور تا ٹائم بیہنگ جو ہے آپ کو تھوڑا سا مشکل لگے گا ضرور ہر اچھا کام جو ہے نا وہ سٹارٹنگ میں مشکل لگتا ہے آپ کو مشکل ضرور لگے گا لیکن جب آپ کے یہ آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کو اپنے اس ٹائم کی ورث کا آئیڈیا ہوگا کہ میں نے واقعے میں جو ہے نا وہ ٹائم ایک اچھے کام پہ لگایا اور وہ مجھے جو ہے نا اب اس کا ریڈن دے رہا تو اب میری ریکمنٹیشن یہی ہے کہ آپ اپنی جو ہے نا وہ ویلیو بنائیں کسی بھی قسم کی آپ نے ورکنگ کرنی ہے نا آپ نے اپنی جو ہے وہ ارننگ کے لیے جو ہے پیرز علیتہ سے لگانے لیکن ورکنگ جو ہے آپ نے کم از کم دو پیرز کسی نہ کسی موٹیشن کے کمرشل برڈز کے کوئی ایسے لگانے ہیں جو دوسروں سے ہٹکے ہو جس سے آپ کو جو ہے نا ایک لمسم اور ایک ہنسوم اماؤنگ جو ہے نا وہ آپ ارننگ کر سکے تو اس کے لیے جو ہے نا آپ کو ورکنگ کرنی پڑے گی آپ اگر سٹارٹ سے ہی اس ورکنگ میں آ جائیں گی تو آپ کی جو ہے نا ایک حیبٹ بن جائے گی اور جب ایک حیبٹ بن جاتی ہے نا تو وہ آپ کو فور در ٹائم بینگ جو ہے کچھ تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے لیکن بعد میں جو ہے آپ کو اس کی جب وہ کہہ کہتے ہیں نا ایک تو ارننگ اچھی آنی شروع ہوتی ہے وہ اور دوسرا جو ہے نا آپ اس چیز کے عادی بھی ہو جاتے ہیں تو آپ جو ہے نا بہتر سے بہتر کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں اور جیسے جیسے ٹائم گزرتا جاتا ہے نا ہر انسان کے علم میں جو ہے نا وہ اضافہ ہوتا رہتا ہے جس فیلڈ میں بھی ہو ٹھیک ہے تو آپ کے جیسے علم اضافہ ہوگا آپ ورکنگ بہتر سے بہتر کریں گے اور آپ نہ صرف اپنے شہر میں بلکہ پورے ملک میں جو ہے نا اپنی ویلیو بنا سکتے ہیں اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی جو ہے نا آپ ویلیو بنا سکتے ہیں یہ اکلوتا کام ایسا ہے کہ صرف اور صرف وہ کہہ کہتے ہیں نیشنل لیول پہ نہیں ہے یہ گھر پہ بیٹھے ہوئے بھی آپ انٹرنیشنل لیول پہ بھی جو ہے نا ورکنگ اپنی جو ہے وہ منوا سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کے لیے جو ہے آپ کو اس کام کو اس فیلڈ کو جو ہے ٹائم دینا پڑے گا جب آپ ٹائم دیں گے تب ہی آپ جو ہے نا اپنی ویلیو بنا سکیں گے تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا میں ہوں سلمان جوید اللہ حافظ